مرکز حکومت نے ٹیکس کے حصے کے طور پر تلنگانا کے لیے تقریباً پچیہ نو ہزار کروڑوں پہ جاری کیے سپریم کورٹ نے اسی اسٹی ترمیمی ایک دوہزار اٹھارہ کی دستوری حیثیت کو برخرار رکھا ہے ملک بھر میں آج نیشنل ڈی وارمنگ ڈے منایا گیا اور حیدرباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانا کے بعض علاقوں میں آج ہلکی تعاوست و بارش کا امکان ہے اب خبریں تفصیل سے مرکزی حکومت نے ٹیکس کے حصے کا طور پر تلنگانا کے لیے تقریباً پچیہ نو ہزار کروڑوں پہ جاری کیے مرکزی وزیر فیناس نرملا سیتارامن نے ایک سوال کے تحریری جواب میں لوگ صبح میں یہ بات بتائی یہ کہتے ہیں کہ دوہزار چودہ پندرہ کے بعد ریاست کے قرض کے بوجھ میں بتدریج اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ سٹیٹ ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ کے تحت بارہ سو کروڑ پہ جاری کیے گئے ہیں چھہزار پانس سو کروڑ پہ دارجات مقامی پس ماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے انیس سو کروڑ پہ اور مرکزی اسکیمات کے لیے اکاون ہزار کروڑ پہ کی رقم جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ نے اسی ایسٹی ترمیم ایک دوہزار اٹھارہ کی دستوری حیثیت کو برخرار رکھا ہے جسٹس ارون مشرہ کی ذریعہ خیادت بینچ نے کہا کہ عدالت صرف انہی معاملات میں زمانت قبل از گرفتاری دے سکتی ہے جس میں کوئی بادی و نظر نہیں پایا جاتا بینچ نے کہا کہ اس ایک کے تحت ایف آئی آر درش کرنے سے پہلے ابتدائی تحقیقات ضروری نہیں ہیں اور سینئر پولیس عدداروں کی منظوری کی بھی ضرورت نہیں ہے جسٹس رویندر بھٹ نے کہا کہ اسی ایسٹی ایک کے تحت عدالت اس وقت ایف آئی آر کو کلدم قرار دے سکتی ہے اگر کیس میں بادی و نظر نہیں پایا گیا سرکردہ عدالت کا فیصلہ مفاد عامہ کی درخواستوں کے بعد سامنے آیا ہے جس میں اسی ایسٹی ترمیم ایک دوہزار اٹھارہ کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا تھا یہ مفاد عامہ کی درخواستیں عدالت عزمہ کی دوہزار اٹھارہ کی رولنگ کو کلدم قرار دینے کے لیے داخل کی گئی تھی جس سے اس سخت قانون کی شخ پر اثر پڑ سکتا ہے وزیر اعلیٰ اور ٹی آر ایس کے صدر چندر شکر راو کی چھسٹویں سال گیرہ تخاری منانے کے لیے ٹی آر ایس کی قیادت اس اس ماہ کی سترہ تاریخ اور ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر شہرکاری کا منصوبہ رکھتی ہے ٹی آر ایس کے کارگزار صدر وہ وزیر تارک رامہ راو نے پارٹی لیڈروں اور ارکان سے خواہش کی کہ اس موقع پر ہر کوئی ایک پودا لگائے گاندھی ہسپٹل میں کرونا وائرس کے دو مشتبہ افراد کو شریک کیا گیا یہ دونوں چین کے شہر وہان سے ہندوستان واپس آئے تھے گاندھی ہسپٹل میں شریک تقریباً ستر افراد کی جانچ کی گئی جن میں تمام کرونا وائرس سے منفی پائے گئے تاہم مزید دو ہفتوں کے لیے ان کو علاہدہ وارڈ میں رکھا جائے گا تاہل ایک سو بیالیس افراد کو اس وارڈ میں رکھا گیا ہے جس میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو وائرس سے منفی پائے گئے انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلنس پروگرام کی ایک ٹیم نے ان پر نظر رکھی ہے یہ آکاشوانی ہے ملک بھر میں آج نیشنل ڈی وارمنگ ڈے منایا گیا ایک سے انیس برس کی عمر کے بچوں اور بالغوں کو اس موقع پر ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں محفوظ دواء الپین ڈازول کی ایک خوراک پلائی گئی اس دن کا مقصد پیٹ میں کیڑوں سے بچوں اور بالغوں کو محفوظ رکھنا ہے آج جن بچوں اور بالغوں نے یہ قرآک حاصل نہیں کی ہے وہ اس ماہ کی سترہ تارے کو یہ دواء حاصل کر سکتے ہیں مرکزی وزارت سہت نے کہا کہ ہاتھوں کو دھونے سے کیڑوں کے حملوں اور کئی دیگر بیماریوں سے بڑے پیمانے پر بچا جا سکتا ہے اس نے کہا کہ سہتمند اور کیڑوں سے پاک زندگی کے لیے سہتمندانہ تاریخوں کے ساتھ ڈی وارمنگ علاج ضروری ہے حجرباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے بعض علاقوں میں آج ہلکی تعاوست بارش کا امکان ہے محکمہ نے کہا کہ مہاراشتہ کے خریب 3.1 کلومیٹر اونچہ تلاتم بنا ہوا ہے ایک اور تلاتم موڈی شاہ میں جاری ہے ریاست کے بیشتر مخامات پر آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے عوضہ داروں نے مزید کہا ہے کہ جنوب مشرق اور مشرقی سم سے تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں ریاست میں آئندہ دو دنوں کے دوران موسم خوشک رہے گا ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے کہا ہے کہ وزیر آئی ٹی تارک رامارہ اور اس ماہ کی 18 تارک کو کریم نگر رزلے میں آئی ٹی ٹاور کا افتح اتا کریں گے میڈیا سے کریم نگر نے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمپنیوں نے مخلوع اجادتوں میں اضافے کا وعدہ کیا ہے اور آئی ٹی تارک میں اپنے یونٹس کے قیام کو قیام کا ان کو موقع دیا جائے گا تقریباً تین ہزار تا تین ہزار چھس سو افراد کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور تارک کے افتح کے دن ہی چار سو ملازمین اپنا کام شروع کر دیں گے حکومت نے پندرہ کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جنہوں نے اضلاع میں اپنے یونٹس قائم کرنے میں رضا مندی کا اظہار کیا ہے اپوزیشن ارکان بشمول کانگریس اور ڈی ایم کے نے وزیر سماجی انصاف و تفویز اختیارات ٹی سی گہلوٹ کے ریزرویشن میں ترقی پر سپریم کورٹ کے مشاہدات کے مسئلے پر دیئے گئے بیان پر ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے پیر کے کھانے کے بعد لوگ صبح سے واک اوٹ کر دیا وزیر محصف نے کہا کہ مرکزی حکومت درجہ فرست اخوام اور ذاتوں کی بہبود کے لیے پابند احد ہے اور نے کہا کہ حکومت مناسب سطح پر اس مسئلے کو اٹھائے گی جب کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودری نے اس مسئلے پر مباعث کا مطالبہ کیا تو سپیکر نے اس سے انکار کر دیا کانگریس پارٹی نے اسی اور اسٹی کے ریزرویشن پر سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ اسی اور اسٹی کے حقوق کے خلاف ہے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے سابق صدر رہو الگاندی نے الزام لگایا کہ بی جے پی اور آر ایس اس کا نظریہ تحفظات کے خلاف ہے انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی کبھی نہیں چاہتی کہ اسی اور اسٹی ترقی کریں ٹی آر ایس کانسلر اے رمیش آج نلگنڈا بلدیا کے نائب صدر نشین متخب ہو گئے بلدیا کی کانسل کا خصوصی لاس آج اس خصوص میں منعقد ہوا باعتبارہ ہدا ارکان صدر نشین کانسل جی سکندر ریڈی نائب صدر نشین ویدیا ساگر ارکان کانسل راجشور چھنپپا ریڈی اور نلگنڈا کے رکن اسمبلی بھوپال ریڈی نے رائے دہی میں حصہ لیتے ہوئے ٹی آر ایس امیدوار کے اس عوضے پر انتخاب کو یقینی بنایا مرکزی وزارت اطلاعات اور نشریات جانب سے ایک بھارت شریش بھارت مہم کا آج ملک بھر میں آغاز ہوا یہ مہم اس ماہ کے اٹھائیس تاریخ تک جاری رہے گی وزیراعظم نرندر موڈی نے دوزار پندرہ میں راشتریا ایک تا دیوز کے دوران مختلف علاقوں میں ثقافتی رابطے کے اس نظری کو پیش کیا تھا مقاصد میں ہمارے ملک کی قصرت میں وحدت کا جشن منانا اور تمام ریاستوں و مرکزی زیر انتظام علاقوں کے درمیان تالمیل کے ذریعے قومی ایک جہتی کے جذبے کو فروغ دینا ہے تلنگانہ کو اس سلسلے میں ہریانہ سے جوڑا گیا ہے راجن سبا میں آج مرکزی بجٹ دوہزار بیس دوہزار اکیس پر مباحث کا آغاز ہوا کانگریس لیڈر پی جی دمبرم نے کہا کہ موجوداتور پر معیشت بہتر شکل میں نہیں ہے اور انڈیا حکومت معیشت کے محاصل پر اپنی غلطیوں کے طرف سے مسلسل انکار کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی اور جی ایس ٹی سب سے بڑی غلطی تھی انہوں نے کہا کہ خپت میں کمی اور بڑتی بے روزگاری نے معیشت کو سنگین صورتحال سے دوچار کر دیا ہے اے پی بی جے پی کے صدر لکنہ لشمین آرینہ نے کہا کہ اندرپردیش کے دراجات مقامی کے آئندہ انتخابات میں بی جے پی اور جنہ سے نامل کر مخابلہ کریں گے لکشمین آرینہ نے الزام لگایا کہ حکومت نے ریال اسٹیٹ کی تجارت کے تحت رخم حاصل کرنے کے لیے تین دارالحکومتوں کی تجویز رکھی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مرکز نے ریاست کے لیے پروجیکٹس الارٹ کیے ہیں اندرپردیش حکومت نے سیکیورٹی کے آلات حاصل کرنے کے عمل میں سنگین نامناسب رول پر ڈائریکٹر جنرل پولیس رینک کے عوضہ دار اے بی ونکر ڈیشور راو کو موتل کر دیا ہے چیف سیکریٹری نیلم سہائی نے ڈائریکٹر جنرل پولیس گوتم سوانگ کی جانب سے داخل کردہ ریپورٹ کی بنیاد پر یہ موتلی کے کام جاری گئے جنہوں نے کہا کہ اس عوضہ دار نے سرائیلی دفاعی تیاری کی کمپنی تیاری کی کمپنی کو انٹلیجنس کے پروٹوکول کا انکشاف کرتے ہوئے قومی سلامتی کو مبینہ طور پر خطرے میں ڈال دیا ہے آخر میں اس گولٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے مرکزی حکومت نے ٹیکس کے حصے کے طور پر تعلنگانا کے لئے تقریباً پچھے نو ہزار کرولوں پر جاری کیے سپریم کورٹ نے یسی یسٹی ترمیمی ایک دوہزار اٹھارہ کی دستوری حیثیت کو برخرار رکھا ہے ملک بھر میں آج نیشنل ڈی وارمنگ ڈے منایا گیا اور حدرباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تعلنگانا کے بعد زلاخوں میں آج ہلکی تاوسط بارش کا امکان ہے اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حدرباد سے اردو میں علاقہ خبریں یہیں قتم ہوئیں